ایک بار عوام سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں میدر خواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ صاحبال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی رکھوال ہیں اور عام لوگ رہ جائیں تو جناب آپ سے ذرا اس پر نظر رکھئے گا آپ سے بہت امیدے ہیں ہماری شکریہ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان اور میں آپ کو پولوسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز اور نیسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے اور اس کے بعد پھر یہ ایک ایک کرائٹیرین کے مطابق جو ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں پھر ان کی باری آئے گی تو یہ آپ فکر نہ کریں اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا اس میں صرف کرائٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکے گے اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی جی اسماعیل صاحب بات کیجئے گا جی اسلام علیکم وزیراعظم صاحب اسلام علیکم فیصل صاحب تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سرحانا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی یہ بہت خوش آئند ہے کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ جو کانسٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لئے تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے فیلسی ہو جائے انٹلیکچول فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم اور جو کانسپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں دسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو سائیوال واقعہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں سرھانا چاہتے ہیں جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹھوٹنا جو ہے وہ بڑا جی جی بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں دیکھیں میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ ازمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں میں نے بڑے بڑے گولز رکھے کرکٹ میں پھر از کیپٹن پھر شوکت حانم پھر نمل یونیورسٹی اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں تھی وہ ایک ٹو پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے اور ٹو پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا یہ یاد رکھیں کہ جدر دو پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کہانا ہم ناممکن ہیں امریکہ میں دیکھ لیں انگلنڈ میں دیکھ لیں اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں جدر بھی دیکھ لیں تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائیں تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو بھی میں نے کام کیا ہے دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا یہ یاد رکھیں اور آپ میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے لیکن جب آپ کو ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی یہ نہیں ہو سکتا تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں ہمارے میں بہت سلائیتیں ہیں ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے ہم ڈر جاتے ہیں ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہم کرے آج تک دنیا میں کسی نے میں کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورس پہ چڑھا تھا دنیا کے سب سے انچے پہاڑ پہ تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو یا دیوانہ ہیں جو کہ کوشش کر رہا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے گی اب اس کے واپسی کوئی نہیں ہے یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پر ایک عظیم قوم بنے گی تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اب آجائیں جی مدینہ کی ریاست یہ سمجھ رہا ہے اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر سات آٹھ اور نو کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست کیونکہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اس چیز کا وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی ایک موڈرن ریاست تھی دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کونسپٹس آئے ایک جمہوری کلچر آیا قانون کی بالا دستی آئی کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلائی ریاست کہتے ہیں ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی یہ بڑے کونسپٹ تھے پھر میرٹ تھی پھر انسانی حقوق تھے انسانی حقوق تھے انسانی حقوق تھے